بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرسن یوٹیوب چینل دوستو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آٹو گیس کمپریسر مشین کے سرکیٹ کو کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں یا اس سرکیٹ کو کس طرح آپ ریپلیس کر سکتے ہیں بہتر کیا ہے اسے ریپیئر کرنا یا ریپلیس کرنا تو آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اگر آپ ستھنا کی ویڈیو ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سرکیٹ ہے یہ جل چکا ہے اب یہاں پہ تیسرک تو رشان بھی آگیا ہے یہاں پہ اس سرکیٹ کا تو میں پہلے اس سرکیٹ کو بھاڑ نکال لے دوں تو دوستہ میں نے سرکیٹ کو بھاڑ نکال لیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں نورمل مشین میں جو ہے ایک ہی ریگولیٹر ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس مشین میں دیکھیں تو دو ریگولیٹر لگے ہیں ایک یہ رہ ریگولیٹر اور ایک یہ رہ تو میں نے اس مشین کو موڈیفائی کیا تھا تو میں نے دو ریگولیٹر کر دیا تھا اس میں اگر آپ اس کے کنیکشن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے فائدہ کیا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں پہلے ہی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ وہ دے سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں بھی آ رہی ہوگی اور آئی بٹن میں بھی شو ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں پہ کلک کر کے اسے دیکھ لیے گا اس کے علاوہ جو نورمل جو یعنی مشین میں سرکیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں یہ جو لیگ میں نے بھائے ہاں سے باہر نکال لیوے سرکیٹ سے وہ سرکیٹ کے اندر ہی فکس ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ والی لیگ فکس رہے گی تو اب یہ جو سرکیٹ ہے یہ جل چکا ہے اس کا یہ والیم بھی خراب ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں اس جگہ پہ جو ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے وہ بھی جل چکا ہے جل کے وہ ٹوڑ ہی تھا اسے میں نکالا بھی تھا لیکن وہ جو ہے خراب ہو چکا تھا بالکل اب جو ہے اب آپ اس سرکیٹ کو ریپیر کرنا بہتر ہے یا نیا لگانا بہتر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو دوستو اس کا یہ والیم خراب ہو چکا ہے تو یہ والیم تقریباً جو ہے تیس سے پہنتیس روپے کا تو یہ والیم آئے گا اس کے علاوہ یہ جو ٹرانزیسٹر ہے یہ تقریباً دیس پندر روپے کا یہ ٹرانزیسٹر ہے تو اکل ملا کے جو ہے اگر یہ دو آئیٹم یا اگر جیسے ماننی جائے خراب ہیں اس کے تو آپ کا جو ہے خرچہ تقریباً اس میں پچاس روپے کا آ جائے گا جبکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نیا سرکیٹ لیا ہے اور سرکیٹ تقریباً آپ کو ساٹھ ستر روپے کا جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا اس طرح کا ایک سرکیٹ تو اس طرح کا سرکیٹ جو ہے آپ اس مشن میں لگا سکتے ہیں میں ساتھ ہی آپ کو اسے کنیکشن بھی دکھاؤں گا اس بٹن کو بھی ہم اسی سرکیٹ میں جو ہے سٹ کریں گے تو چلیے شروع کریں ابھی جو ہے میں پرانے علی جو سرکیٹ ہے اس میں سے تمام وائر کو الگ کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے سرکیٹ کو گیت کمپسر ماشین سے الگ کر دیا ہے اب میں اسے ساتھ میں رکھ دیا ہوں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ والے سرکیٹ کے اندر کس طرح کنیکشن کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم واپدہ کے کنیکشن کریں گے تو الامر واپدا کے کنیکشن کرنے کے لیے جو ہے آپ نے اس طرف والے جو یہ تین ٹرمینل ہیں ان میں سے 20 والا جو ہے ایکسٹر ہے اور یہ پہلے نمبر کا اور یہ جو تیسے نمبر کا ہے ان دونوں میں آپ نے وابدہ کے کنیکشن کرنے ہوں گے تو ایک وائر جو ہے آپ نے پہلے نمبر پر لگا دینا ہے وابدہ کا اس کے علاوہ یہ جو تیسے نمبر پر ہے کنیکشن آپ نے یہاں پہ جو ہے بٹن کا اگر آپ نے یوز میں لینا ہو یہ جو بٹن ہے اگر آپ اس کا کنیکشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے یہاں پہ بٹن کا وائر لگانا ہے اگر آپ بٹن کے کنیکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈائریک یہاں پہ بھی واپتے کا اطار لگا دیں واپتے کے کنیکشن کر دیں لیکن میں بٹن کا استعمال بھی لوں گا تو میں یہاں پہ بٹن کا وائر لگا دیتا ہوں تو دوسر میں نے واپتے کے کنیکشن کر دی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو واپتے کے طرف سے دو وائر آ رہے ہیں ایک بلو کلر کا اور ایک براؤن کلر کا جو بلو والا وائر ہے وہ میں نے دریکٹ سرکٹ میں لگا دیا جبکہ براؤن والا وائر پہلے میں نے بٹن میں لگایا پھر بٹن کے دوسرے والے ٹرمینل سے ایک وائر لے کے میں نے یہاں پہ سرکٹ میں فکس ہیا ہے سرکٹ کے تیسرے والے پوائنٹ میں میں نے جو ہے اسے فکسر دیا اب یہ تو ہو گئے واپتے کے کنیکشن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کیس کمپریسر کے کنیکشن کس طرح کریں گے یہ جو وائر ہے دوستو کیس کمپریسر کے اگر آپ دیکھیں ایک وائر جو ہے ایسی خالی ہوگا جبکہ دوسرے والا وائر جو ہے وہ آٹو سوچ کے اندر جا رہا ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہو یہ آٹو سوچ میں جا رہا ہے وہ پھر آٹو سوچ میں سے ہوتے ہوئے ایک وائر ہمارے پر یہ والا واپس ہی کنیکشن 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 ک اب چلیے کمپریسر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپریسر جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھو ریڈ لیڈ بھی جل گئی ہے سرکٹ کی اور کمپریسر بھی جو ہے بائی برٹ کر رہا ہے تو 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 اب اس طرح جو ہے آٹو گیس کمپریسر ماشین میں سرکٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لائے یہ جو میں نے بٹن کے کنیکشن کیا تھا بٹن کو بھی چیک کر لیتے ہیں جیسے میں نے بٹن کو بند کیا تو کمپریسر بند ہو گیا اور جیسے بٹن چلا رہا ہوں تو کمپریسر چل گیا تو بٹن کے کنیکشن بھی صحیح ہے اور جو ہم نے اس میں سرکٹ فٹ کیا ہے اس کے کنیکشن بھی صحیح ہے تو آپ اس طرح جو ہے اپنے آٹو گیس کمپریسر ماشین میں جو ہے سرکٹ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جو سرکٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے لو کولیٹی کا سرکٹ ہے اور اگر آپ کو اس سے اچھا سرکٹ مل جائے آپ کی مارکٹ میں تو آپ کو پرچیس کر لیا گا یہ والا نہیں کریے گا پرچیس یہ کافی زیادہ ہلکی کولیٹی کا ہے یہ بہت زیادہ خراب بھی ہو جائے گا مجھے ابھی مارکٹ میں نہیں ملا تھا والا سرکٹ تو میں نے یہ والا پرچیس کر لیا باقی دو تو دونوں سرکٹ کو فٹ کرنے کا طریقے کا ریک ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ